ہلو دوستو آپ دیکھ رہے ہیں لیٹس سٹڈی چینل اور آج کی ہم اس ویڈیو میں کریں گے امپورٹنٹ جی ایس قویشن جو سسی سی ایچ ایس ایل سی جی ایل ریلوے کا چاہے وہ انٹی پی سی کا ہو یا پھر کوئی دوسرا ہو ان سب ہی اگزام میں جو ہے جو مطلب سینٹر کے اگزام ہونے والے ہیں ان میں یہ بہت اچھے سے آپ کے لئے کارگر ثابت ہونے والی ہے ویڈیو ٹھیک ہے تو اس میں سب ہی کے سب ہی قویشن رہیں گے ٹھیک ہے سائنس سے بھی ریلیٹڈ رہیں گے کچھ دوسرے بھی قویشن اور ہر ایک قویشن کو ہم بڑے ایکسپلین کر کے جو ہے آپ کو بتائیں گے تو سب سے پہلا قویشن آپ دیکھی رہے ہیں یہ ہے کہ which of the following is an ore of aluminium ٹھیک ہے اور کی بات کی ہے کس کے aluminium کی ان میں سے aluminium کا اور کون سا ہے تو آپ کا right answer کیا رہے گا جی بی رہے گا cryolite ٹھیک ہے cryolite کس کا اور ہے جی cryolite ہے aluminium کا اور اگر ہم یہاں پہ بات کرنے ہی لگے ہیں aluminium کی تو اور کون کون سے ہیں اور اس کے ٹھیک ہے ایک تو ہم نے بات کیا جی cryolite کی ایک ہم بات کرتے ہیں جی بوکسائٹ کی بوکسائٹ کس کا اور ہے جی aluminium کا اور تیسرا بھی ایک رہتا ہے اور اس کا نام کیا جی فیلس پر اس کا نام ہے ٹھیک ہے تو یہ تو تھے جی aluminium کی اب important کچھ دوسرے اور بھی ہیں ان کے بارے میں بھی ہم جان لیتے ہیں ٹھیک ہے چلیے سب سے پہلے اب میں بات کرتا ہوں جی potassium کے بارے میں جس کا شمبل کیا ہے جی k ہے ٹھیک ہے پوٹیشیم کا کیا ہے پوٹیشیم کا ایک عطا ہے کارنلائٹ کارنلائٹ تو کارنلائٹ جو ہے وہ کس کا اور ہے وہ ہے پوٹیشیم کا کس کا ہے جی پوٹیشیم کا ہے کارنلائٹ اگر میں اس کا فورمولا دیکھتا ہوں تو KCL MGCL2 6H2 آپ نے جروری نہیں ہے کہ یاد رکھنا ہے اس کا فورمولا یاد رکھو کہ کارنلائٹ کس کا اور ہے پوٹیشیم کا یہ رہا جی یہاں پہ پوٹیشیم اگر آپ اس میں دیکھو گے تو میگنیشیم بھی ہے اس میں کیا ہے میگنیشیم بھی ہے تو اسی وجہ سے کارنلائٹ کس کا اور بھی ہے کارنلائٹ میگنیشیم کا بھی ہے اگر میں بات کرتا ہوں میگنیشیم کی تو میگنیشیم کا ایک اور کیا ہے کارنلائٹ ہے مگنیشیم کے اور بھی دوسرے ہیں جیسے کی ڈولومائٹ جیسے کی دولومائٹ اس کے بعد کیا ہے ایپسوم سالٹ اور لاسٹ میں اگر میں بات کرتا ہوں تو ہم نے کیا پڑ چکے ہیں جی ہم کارنلائٹ وہ پڑ چکے ہیں تو ہم نے جو ہے وہ کیا کیا اچھا ایک اور اس کا رہتا ہے مگنیشم کا وہ ہے جی مگنیسائٹ کیا رہتا ہے مگنیسائٹ مگنیسائٹ تو ہم نے چار اور پڑے ہیں سب سے پہلا ہے مگنیسائٹ سیکنڈ کیا ہے جی کارنلائٹ پھر ہے دولومائٹ پھر ہے ایپسوم سالٹ اگر میں دولومائٹ کا جو ہے وہ فورمولا دیکھتا ہوں تو دولومائٹ کا فورمولا کیا ہے مگی سی او تھری اور ساتھ میں پھر کیا ہے جی کیلسیم سی اے سی او تھری تو اس میں دو آیا ہے ایک تو مگنیشم ایک کیلسیم کیا نام ہے جی دولومائٹ تو دولومائٹ کس کا اور ہے مگنیشم کا ساتھ میں کس کا ہے کیلسیم کا بھی تو اب ہم کس کے اور پڑیں گے جی کیلسیم کے اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیلسیم کا اور دوسرے کون کون سے اور ہے ٹھیک ہے میں بات کس کی کر رہا ہوں جی کیلسیم کی ٹھیک ہے سب سے پہلے میں آپ کو کیا بولوں گا جی دولومائٹ دولومائٹ کس کا اور ہے کیلسیم کا دوسرا اس کے بعد ہے کیا ہے جی کیل سائٹ آپ دیکھو ڈولو مائٹ کا جو فورمولا تھا وہ کیا تھا سی اے سی او تھری ایم جی سی او تھری اگر میں اس میں سے صرف یہ اٹھا لیتا ہوں سی اے سی او تھری تو یہ کیا بن جاتا ہے جی کیل سائٹ یہ بن جاتا ہے اس طریقے ساتھ آپ جو ہے وہ یاد رکھیں گے ٹھیک ہے ڈولو مائٹ اینڈ کیل سائٹ اس کے ساتھ ساتھ اور کون سے ہیں ایک جیپسم بھی ہے جی کیا ہے جیپسم اور پھر لاشٹ میں کہاتا ہے اسبیسٹس یہ چار اور کس کے ہیں جی کیل سیم کے ہیں ٹھیک ہے اب میں بات کرتا ہوں جی کوپر کے بارے میں یہ کوپر کے اور کون کون سے ہیں ایک ہے جی کیوپرائٹ یہ کیا ہے کیوپرائٹ اس کے بعد کیا ہے کوپر پائرائٹ کوپر پائرائٹ ٹھیک ہے اور لاشٹ میں پھر کیا ہے جی کوپر گلانس اس کو میں ایک بار رب کرتا ہوں پھر لاشٹ میں کیا ہے کوپر گلانس تو یہ تھے جی کوپر کے اب کچھ رہتے ہیں آئرن کے جو امپورٹنٹ ہو جاتے ہیں آئرن کے بڑے امپورٹنٹ ہے سب سے پہلے کیا ہے جی ہیمیٹائٹ سب سے پہلے ہیمیٹائٹ اس کے بعد اپنے پاس لیمونائٹ اس کے بعد کیا ہے جی لیمونائٹ اس کے بعد کیا ہے میگنیٹائٹ اس کے بعد کیا ہے میگنیٹائٹ پھر کیا آتا ہے جی آپ کے پاس پھر آتا ہے آئرن پائرائٹ پھر کیا آتا ہے آئرن پائرائٹ اور لاسٹ میں پھر کیا آتا ہے جی کوپر پائرائٹ اب آپ دیکھو گے کوپر پائرائٹ ہے اور یہ اور کس کا ہے آئرن کا اگر میں اس کوپر پائرائٹ کا فورمولا دیکھتا ہوں تو کیا آتا ہے جی سی یو ایف ای ایس ٹو تو یہاں سے آپ دیکھو گے کہ اس میں آئرن آیا ہے تو کوپر پائرائٹ کس کا بھی ایک اور ہے آئرن کا بھی ہے کئی بار پوچھ لیتا ہے کہ مرکری کے اور کا نام بتاؤ جی کیا ہے مرکری کے اور کا نام تو آپ کا وہاں سینسور کیا رہے گا جی سینے بار ایک ہی ہے اس کا کیا ہے جی نام سینے بار اور کئی بار کیا پوچھ لے گا لیڈ کے بارے میں پوچھ لے گا کہ لیڈ کا اور کونسا ہے تو آپ کا انسور کیا رہے گا جی گلینہ تو یہ تھے جی ایمپورٹنٹ اور ٹھیک ہے اور بھی ہیں اور تو بٹ یہ کچھ مہتو پورن ہے ٹھیک ہے نیکسٹ کوئشن کی طرف ہم چلتے ہیں وہ بولتا ہے کہ process of gaining electron is known as کہ electron کو پرابت کرنا یہ کونسا process ہے اس کا right answer کیا رہے گا جی یہ ہے جی آپ کا gaining of electron یہ نہیں آئے گا gaining of electron ہوتا ہے جی reduction reduction جو ہے وہ میرا right answer ہے right answer کیا ہے جی reduction ٹھیک ہے اچھا oxidation کیا ہے oxidation ہوتا ہے removal 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 of electron اور اگر میں reduction کی بات کرتا ہوں تو یہاں پہ کیا جاتا ہے جی addition of electron addition of electron اس کے بعد ہے کہ chemically plaster of paris is plaster of paris کا نام کیا ہے chemically اگر میں plaster of paris کے فورمولے کے بات کرتا ہوں تو وہ ہے جی c a s o 4 half h 2 اس کا مطلب کیا ہے calcium sulfate تو right answer میں رکھا رہے گا جی calcium sulfate میرا answer ہونے والا ہے اگر میں اس plaster of paris میں تھوڑا سا water add کر دیتا ہوں تو اس کا formula کیا بنے گا c a s o 4 2 h 2 اور یہ formula کس کا ہے جی یہ ہے gypsum کا کس کا ہے جی gypsum کا calcium carbonate calcium carbonate کا formula ہے جی c a s o 3 اور یہ کس کے لیے use ہوتی ہے یہ ہوتی ہے جی ant acid کے لیے acid کا anti ہے calcium oxide c a o اس کو ہم کی climb بھی بولتے ہیں اس کے بعد ہے monagite جو monagite ہے وہ کس کا ایک اور ہے monagite monagite جو ہے وہ تین metals کا تین element کا اور ہے کیا کہیں جی وہ thorium ہے phil lengthenum ہے اور phil last میں کیا ہے جی cerium ہے تو یہاں سے آپ کا right answer کیا رہے گا جی thorium رہے گا ٹھیک ہے monagite کس کا اور ہے thorium lengthenum and cerium کا اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ radio activity کس کے دوارا نا پی جاتی ہے تو right answer کیا ہوگا جی جی جر کاؤنٹر جی جر کاؤنٹر دوارا جو ہے یہ نا پی جاتی ہے اگر میں radio activity کی بات کرتا ہوں جیسے کی یہ پورا کا پورا atom ہے اس کے بیچ میں کیا ہے جی یہ nucleus ہے جب nucleus جب nucleus اپنی energy کو loss کر دیتا ہے مطلب minus میں کر دیتا ہے تو وہاں سے کیا نکلتی ہے radiation نکلتی ہے ٹھیک ہے اور یہ جو nuclei رہے گا یہ کیا ہونا چاہیے یہ unstable ہونا چاہیے اگر یہ unstable ہے اپنے میں سے بہت زیادہ heat کو جو ہے وہ energy کو باہر نکالتا ہے radiation کے روپ میں تو کیا رہے گا جی وہ radio activities کو ہم بولتے ہیں اچھا اس کے element اب کون کون سے ہیں سب سے پہلے element کی بات میں کروں گا تو وہ ہے جی uranium اس کے بعد پھر کیا ہے جی اس کے بعد ہے radium uranium کے بعد radium اس کے بعد ہے جی thorium اور اس کے بعد کیا ہے جی polonium یہ تھے جی radio activity کے بارے میں اس کے بعد یہ آتا ہے کہ ونسپتی گھی بنانے کے لیے ونسپتی oil سے کس کی جرورت پڑتی ہے تو آپ کا right answer کیا رہے گا جی hydrogen کی جرورت پڑتی ہے کیوں پڑتی ہے کیونکہ جو hydrogen gas ہے وہ vegetable oil سے نکالی جاتی ہے vegetable oil سے hydrogen gas پاس کی جاتی ہے کتنے pressure پر 8 سے 10 atmospheric pressure پر اور کس کی presence میں nickel powder کی presence میں جب nickel powder کی presence میں اتنے pressure کے ساتھ اور temperature کتنا رہے گا جی 200 degree celsius تب کیا ہوتا ہے oil کس میں change ہو جاتا ہے جی solid fat میں اور solid fat کو ہم کیا بولتے ہیں ونسپتی گھی ہم بولتے ہیں اس کے بعد question یہ آتا ہے کہ ان میں سے کس کو stranger gas کہا جاتا ہے رائی تنسور آپ کا کیا رہے گا جی جنون کو اگر میں اس کا atomic number کی بات کرتا ہوں تو کتنا ہوتا ہے جی 54 ہوتا ہے کس سے denote کی جاتی ہے xe سے جو ہے اس کو denote کیا جاتا ہے یہ بہت rare پائی جاتی ہے order less ہے color less ہے اور جس کو volume ہے atmosphere میں وہ بھی بالکل zero ہے اس وجہ سے اس کو stranger gas ہم بولتے ہیں اس کے بعد یہ ہے کہ جو ڈائیورس ہوتے ہیں ڈیپ ڈائیورس تو وہ oxygen کے ساتھ اپنے cylinder میں دوسری کون سی gas بڑھتے ہیں ان کے cylinder میں ہوتی ہے جی heliox gas یہ جو gas ہے یہ کس کس سے بڑھنی ہے ایک تو یہ بڑھنی ہے oxygen سے اور یہ کی کون سا بچ ہے جی helium سے تو اس کا right answer کیا رہے گا جی helium رہے گا مطلب کہ یہ helium اور oxygen کو ملا کر کے heliox gas بنائی جاتی ہے جو ڈائیورس جو ہے وہ use کرتے ہیں اس کے بعد question ہے کہ common name کیا ہے c a o c l 2 کا اس کا common name کیا ہے اور آپ کا right answer کیا رہے گا جی bleaching powder رہے گا bleaching powder کو ہم water treatment کے لیے بھی use کرتے ہیں مطلب پانی کو صاف کرنے کے لیے کس کو bleaching powder کو formula کیا ہے جی formula ہے c a o c l 2 ٹھیک ہے اس کے بعد ایک یہ رہ چکا ہے کہ baking powder baking soda ان دونوں کا تو ایک ہی formula ہے اور وہ کیا رہے گا جی وہ ہے sodium hydrogen carbonate sodium hydrogen carbonate اگر میں washing soda کی بات کرتا ہوں تو وہ کیا ہتا ہے جی sodium carbonate na2 co3 اس کے بعد میں بات کرتا ہوں کہ اگر میں گروپ کے حساب سے چلتا ہوں پریوڑک ٹیبل میں تو کیا چیز جو ہے وہ common رہے گی سیم رہے گی تو آپ کا انصر رہے گا جی common electron sorry electron in outermost cell جو outermost cell میں electron پائے جاتے ہیں وہ ہی پورے کے پورے جو ہے گروپ میں وہ سیم رہنے والے ہیں ٹھیک ہے جی تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اس میں لگ بگ 10 question تھے اور ان 10 question سے related جتنا بھی کچھ ہو سکتا تھا میں وہ آپ کے لئے لے کر کے آیا ہوں تو ایسے ہی next ویڈیو میں ہم ملیں گے اسے بھی زیادہ اچھے سے ہم پڑیں گے تب تب کے لئے thank you